پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا مشترکہ ایک کینڈیٹ سادق سنجلانی صاحب کی صورت میں اور مرزا صاحب جو ڈپٹی کے حوالے سے انشاءاللہ آئے ہیں آج یہ گیدرنگ بلوشتان عوامی پارٹی بلوشتان عوامی پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے ساتھ بلوشتان میں ہے اور جو یہ کوالیشن میں عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ہمارا اتیار جو بلوشتان سے ہوا تھا ہم سردوست سے ہم موجود ہیں یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم کے ساتھ انشاءاللہ یہ صبح کا مرلہ بھی انشاءاللہ خیر سے گزار لے گا اور بلوشتان عوامی پارٹی پر امید ہے اسی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اتحادیوں کے ساتھ اور ان بلوشتان کے لوگوں کے ساتھ جو ہم خیال ہیں بلوشتان کی نمائندگی کو چیئرمین کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں سینٹ آف پاکستان کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بلوشتان ایک دفعہ پھر بلوشتان کو یہ موقع انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ملے گا سینٹ آف پاکستان میں چیئرمین شپ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشائن بات جو بڑے عرصے بعد یہ دیکھی گئی ہے کہ مرزا صاحب کا جو ایک نومینیشن آیا ہے اور بلوشتان کے حوالے سے یہ دونوں نومینیشن ایسے ہیں کہ پاکستان کے وہ صوبے جو پسماندگی میں باقی صوبوں سے بہت پیچھے ہیں تو ہم لوگ یہ ایک بڑی اچھی نوید دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ان ہاؤسز میں سے نیشنل اسیبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپی سپیکر کی پوست پر بھی بلوشتان کی نمائندگی ہے تو بلوشتان انشاءاللہ بڑا پر امید ہے کہ ہم لوگ آنے والے وقتوں میں چیزوں کو ایک اور اچھے انداز میں دیکھیں گے جہاں بلوشتان کی پسماندگی بلوشتان کی محرومیت اور اسی طرح فاتح ہے یا کے پی کے اندر جو چیزیں محرومی سے جن کو سیاسی ایک ریپریزنٹیشن بڑے عرصے بعد انشاءاللہ ایک بہتر انداز میں ملے گی ہم اس بات پر سب یک جاہیں کہ انشاءاللہ اتالہ کل کا دن ایک نئی امید کے ساتھ اور پورا امید کے ساتھ اور ہم ان سب دوستوں کو آپ کے توصل سے بھی جو بلوشتان سے یہ توقع رکھتے ہیں اور جو بلوشتان کے لیے اپنی خواہش بھی رکھتے ہیں خاص کر ہمارے ساتھ جو کوالیشن میں جن دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے میں حالیہ میں لاہور بھی گیا تھا جہاں چودری شجاعت صاحب سے میری ملاقات ہوئی کراچی میں جی ڈی اے میں پیر پگاڑا صاحب سے میری ملاقات ہوئی یہاں تک کہ میرا جانا بلوشتان کی نمائندگی میں سردار اتالہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا فون پر میرا رابطہ اور ہمارا نیشنل پارٹی کے جو چیئرمن ان کے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی ہوا تھا اور ساتھ ساتھ یہاں تک کہ جی ایو آئی ایف اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم اینکیو ایم کو ساتھ لیتے ہوئے بھی باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے کے پی میں جس طرح ہم آبامی نیشنل پارٹی کے پاس بھی گئے ہماری ان سب سے یہ ریکویس تھی کہ ہم ایک پیج ہوتے ہوئے اس نمائندگی کو جو ابلوچستان کی ہے اس پہ سب اپنی امید رکھیں اور اسی کے حوالے سے ایک جاؤ کے اس چیز میں ہمارا سپورٹ کریں نہ صرف بلوچستان آبامی پارٹی کے حوالے سے چیئرمن صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹائم گزارا ایک ایسا وقت گزارا جو ایک سینٹ کے اندر ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک بڑی خوش اسلوبی کا ماحول تھا مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ آدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دفتر میں اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں کی زیادہ نمائندگی ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے جو ایک بڑا کمفرٹ زون اپنا فیل کرتی ہے اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ ہم کل بھی انشاءاللہ جائیں گے اور امید رکھیں گے کہ یہ سلسلہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی استحقامت فیڈریٹنگ میں سینٹ سے جو انشاءاللہ شروع ہوگی اور ہم آنے والے وقت میں جو نئے نئے انشاءاللہ طریقے کار ہوں گے اس کے حوالے سے بھی سینٹ آف پاکستان ایک بڑے مسود انداز میں سامنے آئے گی جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے پھر اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کی بھی اکثریت ہے لیکن الحمدللہ بلوشتان عوامی پارٹی کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ ہم اس سینٹ میں ابھی دیکھیں گے تو میں ادھر سب دوستوں کا بڑا مشکور ہوں اتحادیوں کا بڑا مشکور ہوں جو ہم نہ صرف سینٹ آف پاکستان کے الیکشن سے جو سینٹرز مونتخب ہو کے آئے ہیں بلکہ الحمدللہ ایک بڑے خوش آئین اور ایک اچھی انداز میں وہاں سے سیاست کا جو آغاز کیا ہے سب دوستوں نے ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ چیزیں ہم اسی طرح پاکستان کی بہتری کے لیے اس ملک میں جو سب سے بڑی چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم ایک پیج ہو کے ملکی بہتری کے لیے ملکی استحقامت کے لیے اس کے ایک ایکانومی کے لیے آنے والے چیلنجز کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں چاہے وہ اپوزیشن ہوئے یا حکومتی اتحادی جمعاتیں ہوئے یا حکومت خود ہو آج پاکستان کو استحقامت کی ضرورت ہے یا اگجیتی کی ضرورت ہے اور اپنی اختلافات یقینی طور پر سیاسی سب کے ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور اس وابستگی کو دیکھتے ہوئے کل کے بعد ایک اچھے شروعات ہم آغاز کریں اپنے ملک کی بہتری کیلئے اس کو آغاز کریں اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ جب ہماری کامیابی ہوگی آپ سینٹ آف پاکستان سے اس پیغام کو اور ہماری پارٹیوں کی طرف سے بھی اس پیغام کو ایک اچھے انداز میں دیکھیں گے جس کی شروعات اس سینٹ سے ہونے جاری ہے آپ روی صاحب کا بڑا بڑا شکریہ آپ کی جماعت کا بڑا خاص کر خان صاحب کا جنہوں نے اس اعتماد کو پاکستان تحریک انصاف نے بلوستان آبامی پارٹی پر رکھا اور باقی سارے جماعتوں کا جن سب نے بھی اس پر لبیک کہا اور ایک ہمائنگ طریقے سے ہمارے ساتھ ایک زوان ہو کے ہم اس سینٹ کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر افتا بھرکت ڈالے اور خیرافیت ڈالے اور اس ملک پاکستان کے لیے پھر ہمارے صوبوں کے لیے بہتری ڈالے آپ بھی کچھ کہیں گے چھوٹا ساتھ ہلکا ہلکا ساتھ ہاتھی صدر کے بالمیچ وزیر اعلیٰ ابلوچستان جام کمال خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کے حملہ چیئرمن سانیٹ سادق سنجرانی اور وزیر اعلیٰ ابلوچستان کا یہ کہنا تھا کہ سادق سنجرانی نے بطور چیئرمن بہت اچھا وقت گزارا ملک کی بہتری کیلئے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں لائجسلیشن کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں کافی محنت کی ہے جو لاس تری یرز ہم نے گزارے اس پر اپوزیشن اور جو ہمارے ٹریجری بینچز دونوں ماشاءاللہ لائجسلیشن کرتے رہے تو ہم انشاءاللہ آگے بھی یہی کام کریں گے ہم اپنا کردار ادا کریں گے سوبوں کے درمیان امانگی کا کردار ادا کریں گے ایک جو فیڈریشن کا آوس آف فیڈریشن اس کو کہا جاتا ہے تو وہاں پہ سارے ہم برابری کے بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اپنا برپور کردار ادا کریں گے ہم اس بات کو ان کے سامنے ہم نے رکھا ہے کہ آپ بلوچستان کی اس سنمائندگی کو جو چیرمن سینٹ کی صورت میں ہیں اس پہ اپنا پورا سوچ رکھیں اور ہماری حمایت میں آپ قدم آگے بڑھائیں اور بلوچستان کی چپٹر کو آپ ویٹیج دیں تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو وہ ایک بلوچستانی کی حیثیت سے ایک پسماندہ سوبے کی حیثیت سے اور ایک نیڈ آف دی ٹائن کی حیثیت سے ضرور اس کو ویٹیج بھی دیں گے اور بلوچستان آبامی پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد اس لیان سے شو بھی کریں گے حجب فرمز کٹر صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ عمران خان صاحب حضیر عظم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب آئی سی ٹی کے خاصلت پر الیکشن ہوئی تھا یوسف رضا گلانی جی کہتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے حفاظ دیکھے پیسہ چلائے تو اس بار الیکشن میں پیسہ چلے گا کے نہیں بسم اللہ رحمانی میرے خیال میں جو فرمز صاحب نے اکھا ہے آپ کے سارا سامنے آگیا تھا کہ تقریباً تئیس وٹ ادر ادر ہوئے ہیں تو اس میں بہت ساری سیاسی پارٹی آمی ہے ہمارے جو سینٹ الیکشن ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہے خالی دو پارٹی آمی ہیں تو جیسے جماعت اسلامی ہمیں پیسر اگر بائکورٹ کرے گا الیکشن نہیں ہے گا دار صاحب نہیں ہوں گے تو آپ کو ٹوٹل آپ نے جو 53 اور 49 مرہ 102 بنتے ہیں 100 تو ایسی چیزیں ہیں جو افیٹ کریں گے مجھے یقین ہے کہ لوگ سے ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی جب انگلو چیئرمین صاحب کو کھڑا کیا تھا ہمارے یہی پوائنٹ تھا کہ بلوشتان کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے اور وہی ہوا کہ لوگ بلوشتان کے ساتھ کھڑے کہ چھوڑا صبح ابھی بھی ہمارے یہی ڈیمانڈ ہے کہ چھوڑا صبح پسماندہ صبح اس کی نمائندگی فیڈریشن میں ضروری ہے تینکیو سیر تینکیو سیر تینکیو سیر بلوشتان 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 بلوشتان